اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردستوں کے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اگری کلچہ انڈ انفرمیشن شینل دوستو کسانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی شکر مل والوں نے دراما شروع کر دیا نہایا دراما کیا ہے تمام شکر ملیں بے نقاب ہو چکی ہیں تو یہ اپڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو پنجاب کی شکر ملیں پہلے تو یہ دراما سندھ کی شکر مل والوں نے شروع کیا ہے کہ نانوریٹی خاص طور پر جھانگونیٹ پر جو ہے پانس سے دس پرسنٹ کارٹوٹی شروع کی تھی اس کے علاوہ پنجاب والوں نے چار سور پر ریٹ نکال کر بینہ کٹوٹی کے کام شروع کیا اور کسانوں نے کرنے کی کٹائیاں شروع کی اور گنہ وہاں پر کافی ہاتھ تک بھیجا گیا جیسے ہی پھر راش بڑھا تو پھر ڈرامے شروع ہوئے جب ان کو بوک لگی جیسے ان کے جھاڑ خالی ہوتے دکھائی دیا یا گنہ کا رش کم ہوتا دکھائی دیا تو انہوں نے جھانگونیٹ کو بھی لینا شروع کر دیا کہاں گئی وہ نانوریٹی کہاں گئی وہ دوسری ریکوری کہاں گئے باقی مسئلے مسائل سب یہ ڈراما کرتے ہیں دوستو شکر مل والے تو اسی طرح اب نایہ لوتنے کا جو ڈراما شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ چپ چاپ سے جب کٹائیوں کا آرڈر دے دیا دوسرا چپ چاپ سے جو ہے فی ٹرالی کے پیچھے ڈیڑھ سو دو سو من کی کٹ یہ کیسے کیسے ڈرامے ہیں کیسے کیسے ظلم ہیں دوستو پنجاب کی شکر مل والوں کی طرف سے چودری شکر مل کی طرف سے بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ بھی بیج بجا سے کٹوٹی کر رہی ہے دوسرا شفاف جو سامنے آیا ہے یہ آیا ہے آر وائی کے شکر مل کی طرف سے کہ اس نے جنگو نیٹ والوں کے ساتھ تقریباً ایک سو ڈیڑھ سو ایک سو بیس من کی کٹوٹیاں شروع کر دی ہیں اور وہاں کے کسانوں کے ساتھ جو ہے یہ ڈراما شروع کر دیا ہے حالانکہ اگر لینا ہی نہیں تھا تو آرڈر ہی نہ دیتے تاکہ کسانوں کا جو بہت زیادہ نقصان کیا جا رہا ہے یہ نہ ہوتا لاسٹ میں جب ان کا دل چاہتا تو تب لینا شروع کر دیتے تاکہ کسانوں کی خون پسینے کی جو محنت ہے یا باقی کچھ انہوں نے دعو پر لگایا ہے اس کا جو ہے غلط طریقہ کار سے استعمال کر کے ہزاروں پی کی فراد کسانوں کے ساتھ نہ کرتے برحال دوستو یہ ان کے ڈرامے ہیں تو آپ سب اشتناب کریں یا کوئی بھیج بھی رہا ہے تو وزن کرا کے بھیجیں اگر کوئی مسئلہ مسائل بن رہا ہے ان سے اچھا ہے پھر کانٹے والوں کو دے دیں تاکہ ان کی عقل کو اور ان سب کو پتا چلے کہ واقعی میں اگر ہم حرکت کرتے ہیں تو کسان بھی حرکت کر سکتے ہیں برحال میری شگر ملوالوں سے اپیل ہے کہ اس طرح کے جو پروپاگنڈے ہیں وہ نہ کیے جائیں کسانوں کے ساتھ اس سے تمہاری ہی ساتھ کو نقصان ہوگا اندہ آنے والے وقتوں میں گھنہ کم ہوگا کیا آپ کمائیں گے اب آپ کو گناہ ہی صرف ایک سے ڈیٹھ مہینہ ملے گا تو وہ تو آپ کی پہلی پہلی جو منیجمنٹ ہوتی ہے یا خرچ اس پہ لگ جائے گا باقی جو آپ کے عربوں خربوں کے انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں جائے گی تو اس طرح کے پروپاگنڈے اور حرکات نہ کیجئے گا اور کر بھی رہے ہیں جو تو ان سے اپیل ہے کہ وہ بند کر دیں تاکہ ہمارے حق کا جو ہے استحصال بھی نہ ہو اور آپ کی ساکھ بھی مضبوط بنی رہے تو دوستو امید کرتا ہوں اپ ڈیٹ اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا دبوں یاد رکھیے گا اللہ حافظ